اگنی 5 مسائل 3 2 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 0 10 10 10 12 12 13 اب آ رہی ہے اگنی فائب بھارت کے پڑوسین جنوں پریشان ہیں کیونکہ پانچ ہزار کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کا کام تمام کرنے والی اگنی فائب مثال کے آنے کی تیاریاں اپنے آخری دور میں ہیں سوتروں کے مطابع بھارت اپنی سب سے طاقتور بیلیسٹک مزائر اگنی فائب کا اگلا ٹیسٹ آنے والے دو تین ہفتوں میں کرنے والا ہے آنے والے دو تین ہفتوں میں اگنی فائب مثال کا یہ چوتھا ٹیسٹ ہوگا اس سے پہلے اگنی فائب کے تین ٹیسٹ ہو چکے ہیں اپریل دوہزار بارہ میں اگنی فائب کا پہلے ٹیسٹ کیا گیا ستمبر دوہزار تیرہ میں اگنی فائب کا دوسرا ٹیسٹ ہوا پچھلے سال جنوری دوہزار پندرہ میں اگنی فائب کا تیسرا ٹیسٹ کیا گیا جنوری دوہزار پندرہ میں کیے گئے اگنی مزائل کے تیسری ٹیسٹ کے دوران مزائل کو ایک لانچر ٹرک پر رکھے کنستر سے داگا گیا تھا یہ خاصیت مسائل کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے کیونکہ اس سے سیرہ کو پچاس ٹن وزنی والی اس مسائل کو کہیں بھی لے جا کر وہاں سے فائر کرنے کی سویدہ مل جاتی ہے پہلی بار ہم اس کو روڈ اور ریل ٹرانسپورٹبل ورشن میں ٹیسٹ کر رہے ہیں مسائل کنسٹر میں ہے ٹاٹرا ٹرک کے اوپر ماؤنٹڈ ہے اور یہ موبائل ہوگا ایک قسم کا ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ فکسٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لگتار اپنی طاقت میں بڑھوتی کرنے والی اگنی فائب مسائل کی بیٹری اور الیکٹرک سرکٹ کو اڈوانز بنایا گیا ہے اپنے اگلے ٹیسٹ کے ذریعے اگنی فائب مسائل کی فل رینج یعنی ادکتہ مارک شامتہ کی جانچ کی جائے گی تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی اگنی فائب کی رینج میں چین اور پاکستان بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں حالانکہ سال دوہزار پندرہ میں اگنی مسائل کے پہلے ٹیسٹ کے بعد چین بری طرح بوکلا گیا تھا کیونکہ بھارت آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹڈ مسائل والے دیشوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا تھا آپ کو بتا دے کہ آئی سی بی ایم مسائل کلپ میں پانچ ہزار سے پچ پنسو کلومیٹر رینج والی مسائل رکھنے والے دیش شامل کیے جاتے ہیں فیلحال آئی سی بی ایم مسائل کلپ والے دیشوں میں امریکہ، روس، چین، فرانس اور بریٹن جیسے دیش شامل ہیں اس کو جب لانچ کرتے ہیں یہ سیدھا اوپر جاتا ہے آکاش میں اور اتنی ہائٹ پکڑتا ہے جتنی کی رینج کی ضرورت جس رینج کے لیے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اتنی ہائٹ یہ پکڑتا ہے اور یہ گلائیڈ کرتا ہے سپیس میں جا کے پھر ری انٹری کرے گا اور پھر ٹارگٹ تک اپنی نیوگیشن کر کے اس پر مار کرے گا ایک مہادیف سے دوسرے مہادیف پر مار کرنے والی اگنی میزائل اپنے آخری دور میں ہے اور آنے والے دو سے تین ہفتوں میں یہ میزائل اوڈیشا کے ویلر آئیلنڈ سے لانچ کی جائے گی اگنی فائب میزائل کی سپل ٹیسٹنگ کے بعد ہی اسٹریٹیجک فورسز کمانڈ یعنی ایس ایف سی اس کا یوزر ٹرائل کرے گا اس سے آنے والے سامنے میں اگنی فائب کو بھارتی سیرہ میں شامل کیا جا سکے بیرو رپورٹ زی میڈیا